بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گائز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو گائز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ویڈرچل یونیورسٹی نے اپنا فائنل ٹرم ریزلٹ 2021 آنانس کر دیا ہے اب موسٹلی سٹوڈنٹس جہاں وہ کافی پریشان ہیں کورس سیلیکشن کے لیٹیڈ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فائنل ٹرم ریزلٹ کے بعد جو نیکس پروسس ہوتا ہے وہ کورس سیلیکشن ہوتی ہے اور جو نیو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ نہیں جانتے کہ کس طرح ہم نے جب وہ کورس سیلیکشن کرنی ہے کس طرح ہم نے وہ سبجیکٹس سیلیکٹ کرنے ہیں جو کہ ہم نیکسٹ میسٹر میں پڑھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اگر بات کی جائے کورس سیلیکشن کی تو کورس سیلیکشن ابھی جب وہ سٹارٹ نہیں ہوئی کورس سیلیکشن کی اگر سٹارٹنگ ڈیٹ کی بات کی جائے تو 26 اکٹوبر 2021 جو ہے وہ اس کی سٹارٹنگ ڈیٹ ہے چوزڈے کا دن ہے تو ابھی جیسے ہی سٹارٹ ہوگی کورس سیلیکشن آپ کی تو میں ایک ویڈیو بنا کے آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کر دوں گا کہ کس طرح آپ نے جب وہ سبجیکٹس کو چوز کرنا ہے کس طرح آپ نے جب اپنا کورس سیلیکٹ کرنا ہے کس طرح بکس جب آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے جو کہ آپ نیکس میسٹر میں پڑھنا چاہتے ہیں اب اگر بات کیجئے ری چیکنگ کی تو ری چیکنگ کا جب آپ کو لадц TOer pretty میں گائیڈ کر شکا ہوں کہ کس طرح جب آپ اس کے فائدے ہیں اور کیا جب اس کے نقصانات ہیں ری چیکنگ کی ٹھیک ہے آج جب اس ویڈیو میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ کس طرح جب آپ ری چیکنگ کے لئے آپ پلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی جب وہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو جب آپ اپلائے کرنے کا طریقہ کار جب میں بتاتا ہوں کہ کیا پروسس ہے جس کو فالو کر کے آپ جائے وہ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں تو گائیس سب سے پہلا جو پروسس ہے آپ نے جب اپنا lms لاغن کر لینا ہے میں یہاں پر اپنا lms لاغن کر لیتا ہوں تو یہ کائز میں نے جب ایک lms لاغن کر لیا سٹوڈنٹ کا lms ہے جو کہ میں لاغن کر چکا ہوں اب جب وہ lms کو لاغن کرنے کے بعد یہاں پر three lines پر آپ نے click کرنا ہے ٹھیک ہے three lines پر آپ کرنے click جیسے ہی کائز آپ three lines پر click کریں گے تو یہ جو ہے وہ tab open ہو جائے گا یہاں پر ایک آپشن ہوگا سٹوڈنٹ سرویسز کا ٹھیک ہے سٹوڈنٹ سرویسز پہ آپ نے کرنا ہے کلک جب آپ سٹوڈنٹ سرویسز پہ کلک کریں گے دین جاہاں وہ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے شو ہو جائے گا اور یہاں پر یہ جاہاں وہ اگزیمنیشن ڈیپارٹمنٹ میں آ کے یہاں پر آپ جاہاں پر آپ جاہاں پر اپلائی فور ریچیکنگ آف پیپر اس کو کلک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ ریٹ کر سکتے ہیں اپلائی فور ریچیکنگ آف پیپر سپرنگ 2021 فائنل ٹرم ٹھیک ہے فائنل ٹرم کے جو پیپرز ہوئے ہیں یہ میں اپلائی کرنا چاہا ہوں تو یہاں پر جاہاں اگر میں نیچے آتا ہوں تو یہاں پر یہ دیکھیں کورس کورڈ بتایا گیا ہے کہ کیا کورڈ ہے اس کے بعد ٹائٹل ہے بک کا نام جو ہے اس کے بعد ایکشن ہے ٹھیک ہے جس بک کو آپ جاہاں وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کی ریچیکنگ کروانا چاہ رہے ہیں اس پر آپ نے جب وہ چیک لگا دینا ہے یہ دو بکس کی پر چیک لگا کے یہاں پر آپ نے جب سبمیٹ ریکویسٹ پر کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو نیکٹ پاسس ہوگا وہ آپ کو جب وہ میسیج کے ذریعے بھی پتا چل جائے گا اور دن جب وہ آپ کو فی پے کرنا ہوگی جو کہ ریچیکنگ کے ایک پیپر کی جو فی ہوتی ہے وہ ٹو تھوزنڈ ہوتی ہے تو وہ فی جب وہ آپ پے کریں اور آپ جب وہ پیپر کی ریچیکنگ آپ کروا سکتے ہیں اور میں ایمیل کے ذریعے آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کا جو پیپر ہے وہ ریچیک کر دیا گیا ہے اور نیکٹ جو پروسس ہوتا ہے وہ اس کے بارے میں آپ کو گائٹ کر دیا جاتا ہے تو آپ کو ویڈیو میں تھوڑی بہت انفرمیشن ملی ہوگی ویڈیو میں تھوڑی بہت بھی انفرمیشن ملی ہے تو یار ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور کسی قسم کی بھی کنفیجن ہوا تو آپ جب وہ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ جب وہ کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں فرنس نیکٹ ویڈیو میں تب تک